ڈائفوڈیلز بائی وارڈز وارڈز یہ نظم وارڈز وارڈز نے دکھی ہے جو ایک رومانوی شاعر تھا اور بڑی کمار کہ اس نے احساسات کی شاعریں دکھی ہیں اور وہ رومانٹیک ایڈ سے تعلق رکھتا تھا اس کی نظم کا یہ ٹائٹل بھی ہے I wondered lonely as a cloud بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو ڈائفوڈیلز بھی کہتے ہیں تو اب ہم اس کا تجمعہ پڑھتے ہیں اور اس میں جو figures of speech ہیں یا بہر ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ انگریز میں شاعریں کسی کہتے ہیں اور کیسے ہوتی ہیں اب ایک شاعر ایک ماضی کا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے I have wondered گھوم رہا تھا wondering کر رہا تھا lonely as a cloud ایک بادل کی طرح سٹوڈنٹ جب بھی as یا like آ جائے انگریزی میں تو اس کو ہم similarly یا تشبیح کہتے ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ اس کو ملایا جا رہا ہے جو مختلف چیزیں ہیں تو ان کو ملانا سمیلی کہتے ہیں اگر یہ ہوتا کہ I was a cloud and wondering جس میں direct اگر اپنے آپ کو اس نے cloud کہہ دیا ہوتا تو اس کا مطلب ہے وہ استعارہ ہوتا وہ سمیلی نہ ہوتا وہ میٹا فر ہوتا تو I wondered lonely as a cloud وہ ایک واقعہ بتا رہا ہے کہ میں اکیلا بلکل ایک بادل کی طرح گھوم رہا تھا that جو floats تیرتا ہے on high blend over par wales وادیاں and hills پہاڑیاں میں اس بادل کی طرح آوارہ بادل کی طرح گھوم رہا تھا جو پہاڑیوں پر اور سبزہ زاروں کے اوپر گھومتا پھرتا ہے تیرتا پھرتا ہے اپنے آپ کو compare کر رہا ہے ایک بادل کے ساتھ اور اس کو ہم تشبیح یا سمیلے کہتے ہیں میں گھوم رہا تھا تنہا بادل کی طرح جیسے وہ پہاڑیوں کے اوپر اور وادیوں کے اوپر اڑتا رہتا ہے تیرتا رہتا ہے when جب all at once اچانک جب اچانک آئی سا میں نے دیکھا اکراؤڈ ایک حجوم یا جمگھٹ اب ایک جمگھٹ پھولوں کا دیکھ رہا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس نے personification یا تجریم کر دی ہے پھولوں کے لئے اس نے انسانوں والا لفظ استعمال کر دی اس لئے ہم اس کو personification کہتے ہیں when all at once جب اچانک آئی سا اکراؤڈ میں نے ایک جمگھٹ دیکھا اہ ہوسٹ گچھا یا جمگھٹ آف گورڈن سنہرے ڈیفوڈیلز ڈیفوڈیلز کا یا نرگس کے پھولوں کا میں نے ایک جمگھٹ دیکھا تو یہ بھی personification ہے یعنی وہ پھولوں کو انسانوں کی طرح بتا رہا ہے beside قریب دا لیک وہ جھیل کے پاس تھے beneath نیچے the trees ترختوں کے نیچے وہ ایک جھیل کے پاس ترختوں کے نیچے اگے ہوئے تھے fluttering لہلہار ہے and dancing اور ناچ رہے in the breeze ہوا میں وہ لہلہار ہے تھے اور ناچ رہے تھے اس کو بھی ہم personification یا تنسیم کہیں گے کہ اس نے پھولوں کو انسانوں کا نام دے دی ہے تو یہ پہلا سٹینزہ ہے جس طرح نصر میں یا پروز میں پیراگرافز ہوتی ہیں شہری میں ہم انہیں بند کہتے ہیں یا سٹینزہ کہتے ہیں یہ پہلا سٹینزہ مکمل ہے اس میں چھے لائنز ہیں اور اس میں رائم سکیم جو ہے وہ a crowd cloud hills ڈیلز اور یہ trees breeze اس لئے ہم کہیں گے کہ اس کی رائم سکیم جو ہے وہ a b a b اور c c ہے ٹھیک ہے نا پہلے اس نے سٹینزہ میں simili personification کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے دوسرا سٹینزہ continuous مسلسل as jays the stars that shine اب as آنے سے یہ simili کا استعمال ہے یہاں پہ میں نے دکھا نہیں ہے وہ ایسے مسلسل تھے ان ستاروں کی طرح جو اوپر آسمان میں چمکتے ہیں and twinkle جگمگاتے ہیں اندر milky way کہکشا میں وہ ایسے پھیلے ہوئے تھے مسلسل یعنی دھو تک جیسے کہکشا میں ستارے چگمگار ہی ہوتی ہیں this stretch وہ پھیلے تھے in may never ending کبھی نہ ختم ہونے لائن کتار میں جیسے پھیلے ہوئے تھے along past margin کنارہ آف بے ایک خلیج کے پانی کے بڑے وجود کے کنارے کے اوپر سات سات کبھی نہ ختم ہونے لائن میں یا سطر میں پھیلے ہوئے تھے 10,000 اب یہ 10,000 مبالگے کا استعمال کر رہا ہے یعنی over estimation کا استعمال کر رہا ہے اس کو ہم ہائپر بڑی کہتے ہیں 10,000 میں ایک نظر میں ان کو جب دیکھا تو اتنے زیادہ تھے کہ میں ایک نظر میں دس ہزار دیکھ لیے تو اس کو ہائپر بڑی کہتے ہیں شاعر ان چیزوں کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے شاعری میں یا آرٹ میں خوبصورتی آجاتی ہے اگر وہ کہتا رہا ہے کہ میں نے بیش دیکھے تو وہ حسن نہیں تھا میں نے ایک نظر میں دس ہزار دیکھے تو یہ ہائپر بڑی کا کو لہلہا رہے تھے ٹاس کر رہے تھے جیسے امپیر کسی گیم میں ٹاس کرتا ہے یہ وہی ہے لہریں بیسائیڈ دیم ان کے ساتھ ڈانس وہ بھی ان کے ساتھ ڈانس کر رہی تھیں وہ ترگس کے پھول ناچ رہے تھے اور ان کے ساتھ لہریں بھی ڈانس کر کیشن ہے بٹ مگر دے وہ جو پھول تھے آؤٹ ڈڈ پیچھے چھوڑ دیا تھا جیسے آؤٹ ویٹ ہوتا ہے پیچھے چھوڑنا اکر میں آؤٹ ڈڈ پیچھے چھوڑ دیا تھا دس پارکننگ چمکتی ویوز لہروں کو ان گلی خوشی میں وہ دونوں ایک طرف پھول لہل آ رہے تھے اور دوسری طرف لہریں ناچ رہی تھی لیکن اس رکس اور خوشی میں گلی میں وہ بتاتا ہے کہ دیفوڈلز کے پھول جو انہوں نے لہروں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اس کو بھی ہم پرسونیفکیشن کہتی ہیں تجسیم کہتی ہے کہ اس نے لہروں اور پھولوں دیا تھا اب پٹ ایک شاعر اب وہ جنرلیزیشن دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا ایک شاعر ایسی کیفیت میں مگر صرف وہ خوش ہو سکتا ہے یعنی ایسی کیفیت میں وہ بتاتا ہے کہ شاعر ضرور خوش ہوتا ہے جس انداز میں وہ ناچ رہے تھے اور خوشی میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ رہے تھے ان سچ ای جاکنڈ کمپنی اتنی پرمسرط صحبت میں تھا دوستوں میں تھا یعنی لہریں تھیں ناچ رہی تھیں پھول تھے ناچ رہے تھے یعنی یہ بھی ایک میٹافر ہے یا استعارہ ہے اگر ہم کہتے کہ انہ کمپنی لائک دیس یا ای اس دیس تو میٹافر نہ ہوتا وہ سمیلی ہو جاتا تشبیح ہوتا چونکہ یہ ڈائریک بات کر دی گئی ہے اس لئے یہ استعارہ یا میٹافر ہے ٹھیک ہے نا اتنی خوشوں بھری کمپنی میں وہ شہر تھا تو اگر وہ خوش نہ ہوتا تو کیا کرتا پھر وہ دیوانہ ہو گیا ان کی خوشی میں شہر کہتا ہے مگر بہت ہی کم میں نے یہ سوچا یا یہ سوچ پایا کہ وہ کتنی دولت دا شو اس منظر نے مجھے لاکے دی تھی وہ کہتا ہے کہ میں تو دیوانوں کی طرح انہیں دیکھتا رہا پھولوں کو گئی ہے کتنی بڑی خوشی مل گئی ہے یہ اسے پتا ہی نہ چلا پینڈنگ میں لاسٹ سٹینزا میں شیئر کہتا ہے کہ فور کیونکہ آفٹ یعنی آفن اکثر جب آن مائی کاؤچ اپنے کاؤچ پر بستر پر آئلائی میں پڑا ہوتا ہوں کاؤچ ریسٹنگ گلیس کو کہتی ہیں جہاں پر ریسٹ کی جائیں وہ کہتا ہے کہ اکثر بار ایسا ہوتا ہے جب میں آرام کی لئے پڑا ہوتا ہوں خالی و ذہنی میں یا پھر گہری سوچ میں ہوتا ہوں اکثر بار مجھ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں پڑا ہوتا ہوں کبھی خالی و ذہنی میں ہوتا ہوں کبھی سوچ میں ہوتا ہوں میری اندرونی آنگ یا باطنی آنگ کے سامنے وہ پھر سے زہر ہو جاتی ہیں یہی خوشی ہے یہ خوشی ہے نعمت ہے تنہائی کی میرے لئے وہ کہتا ہے کہ تنہائی کی سب سے خوشی کی بات یہ ہے وہ میرے پھول وہ لہریں وہ خوشیاں میرے سامنے اچانک زہر ہو جاتی ہیں جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں کبھی خالی و ذہنی میں ہوتا ہوں گہری سوچ میں ہوتا ہوں تو وہ اچانک میری باطنی آنگ میں زہر ہو جاتی ہیں اور میری تنہائی کو خوشی سے بھر دیتی ہیں اور خیالوں میں میرا دل بھی ان کے ساتھ ناچنے لگتا ہے اب ایک چیز دیکھیں کہ دا اور یہ دا یہ دو آوازیں ابتداع میں آگئی ہیں ان کو ہم ریپیٹیشن سنن جب ابتداع میں آجائے تو اس کو ہم فیگرز آف سپیج یا سنت میں الیٹریشن کہتی ہیں تو اس نظم کے ایڈڈ والی لائن میں شاید نے اس کا حسن بڑھانے کے لیے الیٹریشن کا استعمال کی ہے ورز ورز سیونٹین سیونٹی ایٹین فیفٹی میں اس کی دیتویں تھی یہ نظم اس نظم کا ہم نے ایکس تو پار لیا ہے اب تھوڑا سا ہم شہری کو ڈسکس کر لیتی ہیں کہ شہری کیا ہوتی ہے شہری کیا ہوتی ہے شہری ایسی تخلیقی تحریر ہے جو بہر میں یا میٹر میں لکھی جاتی ہے بہر کیا ہوتی ہے بہر شہری کے پیمانے کو کہتی ہیں یعنی وزن کو دیکھتی ہیں کہ کیا ایک لائن آوازوں میں اتنی پوری ہے جتنی دوسری ہے لفظوں میں نہیں لفظ کمی یا زیادہ ہو سکتی ہے مگر آوازوں کو گنا جاتا ہے انگری زبان میں زیادہ تر ایام میں کی گئی ہے ایام دو آوازوں پر مجتمل ایک رکن ہوتا ہے جس میں پہلی آواز ہلکی اور دوسری آواز بڑی ہوتی ہے چھے آواز یہ پہلی آواز ہلکی ہے اور دوسری اس کو کیسے پڑھیں گے آواز پہلی چوتھا آواز اس کا مطلب ہے کہ یہ چار آواز واری لائن ہے اور دوسری تو اس میں بھی چار ٹکڑے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی چار رکن ہیں ہر رکن کے دو حصے ہیں پہلی آواز ہلکی ہے اور دوسری کے اوپر سٹریس یا زور زیادہ ہے تو پوری نظم میں ہر لائن میں چار ایامز ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ریمنگ سکیم جیسے میں نے بتایا کہ سیم اینڈنگ ساؤنڈ ہوتی ہے جو اس کو ہم ریمنگ سکیم کہتی ہیں ایچ ٹینزا میں اے بی اے بی اور سی سی ہے یعنی چھے چھے لائنوں کی ساؤنڈ پہلے جیسی جو ہے وہ تیسری جیسی ایک جیسی ہے جو دوسری ہے وہ چوتھی جیسی ایک جیسی ہے اور آخری پانچویں اور چھٹی کی سیم اینڈنگ ہے ان کی سیم ساؤنڈ ہینڈ میں اور فیگرز آف سپیڈ جو سنتیں استعمال کی گئی ہیں اس میں وہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے شاید ان کا استعمال اس لیے کرتا ہے کہ اپنی تحریر کو خوبصت کرتا ہے وہ ان سے اس میں سیمیلی یا تشویح کا میٹا فار استیارے کا پرسونیفیکیشن تشریم کا ہائپر بڑی موبالگے کا یعنی بہا کے ٹین ٹھاؤزنڈ ایٹا گلانس کی بات کر دی ہے اس نے یہ استعمال کی اور الیٹریشن جیسے وہ ڈانس ٹیفرڈیلز کو اس نے ڈی کی آواز کو الیٹریشن دے دی ہے بڑی خوبصت انداد میں یہ شہری کی ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ ٹیفرڈیلز کی نظم تو بڑی کمال کی ہے آپ کے ذہن میں اگر شہری کے حوالے سے کوئی سوال ہو کہ شہری کیسے کی جاتی ہے یا فگرز آف سپیچ سیکھنے ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں نئی ویڈیو بنا دوں گا شکریہ آپ کا ٹھیک کیئر